بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَذِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمِينَ محتم حضرات و معزز خواتین اس وقت ہمارا موضوع ہے منزل ہماری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ میں وارد ہوئی ہے رب کائنات نے یہ بات اشارت فرمائی اہل ایمان کی شان میں کہ جب کبھی بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے عموماً یہ جملہ ہمارے معاشرے میں کسی کے انتقال کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے یہ بھی درست ہے لیکن ہر مصیبت جو بندہ مومن پر آئے اس پر یہ جملہ اسے کہنا چاہیے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اپنے ہجرے میں چراغ بج گیا آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس پر بھی یہ جملہ فرمایا کہ ہاں مومن پر ذرا سی بھی تکلیف آئے اور وہ سبر کرے اللہ کے رضا کے لئے جس کا ایک طریقہ اس جملے کی ادائیگی بھی ہے تو اس پر اس کے لئے اللہ کے ہاں عجر و ثواب ہے اب کیونکہ ہمارا موضوع ہے منزل ہماری تو یہ جملہ کفایت کر جاتا ہے ہمارے اس موضوع کی وضاحت کے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی طرف سے آئے ہیں اور سفر اسی کی طرف جاری ہے اسی کا اقرار ہر نماز کی ہر رکعت میں کر رہے ہیں مالکی یوم الدین وَاللَّهَ بدلے کے دن کا مالک ہے تو یہ تو کچھ ذرا سی وضاحت آپ کے سامنے آگئی کہ ہمارا موضوع دراصل کیا ہے اپنے اس سفر کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہیں وہ آغاز تو کہیں شاید لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا ہو وہ عالمِ ارواح میں ہماری روحوں کا پیدا کیا جانا سرط العراف آیت نمبر 172 اس کی طرف اشارہ بھی ہے اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لیا ہمیں یاد نہ ہو شاید لیکن اسی یاد دہانی کے لیے ہمارے اندر ہماری فطرت میں اللہ کا تعرف موجود ہے اسی یاد دہانی کے لیے اللہ لے عقل شعور عطا کیا اسی یاد دہانی کے لیے اللہ نے وہ فیکلٹی صلاحیت عطا کی سننے کی دیکھنے کی تاکہ ان کو استعمال کر کے رب کائنات کو پہچانا جائے اور آسانی اللہ تعالی نے یہ فرما دی کہ اسی سبق یاد دہانی کے لیے کتابوں کو بھی بھیجا اور رسولوں کو بھی تو آغاز زندگی تو وہاں سے ہوا لاکھوں کروڑوں برس پہلے لیکن اس پورے سفر کا اہم ترین حصہ یہ دنیا کی بہرحال عارضی زندگی ہے جس میں کیے گئے عامال کے مطابق ہی ہماری اصل زندگی ہمارے سفر کا اہم ترین اگلا مرحلہ آخرت اس کا انصار یہاں جیسا بوئیں گے وہاں ویسا کٹیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ شَرْوَنْ يَرَا ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اس سے تو بھیجا گیا اس دنیا میں بامقصد طور پر قرآن نے کہا اللہ نے یہ موت اور حیات کا سسلہ اس لئے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہیں قُل زمِ حسی سے اُبْرَا ہے تُمَانِنْ لِهُ بَاب اس زیان خانے میں تیرا انتہان ہے زندگی انتہان کیلئے بھیجے گئے ایک لفظ میں ذمہ داری کیا ہے عبادت کرو اللہ سورہ ارداریات آیت نمبر چھپن میں کہہ دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو امتہان میں کامیاب وہ ہوں گے جو مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں ہے عارضی یہ زندگی ابھی مختصرا مزید سمجھیں گے لیکن ہے اہم ترین اس سفر میں کہ اگلی منزل کی تیاری کے لئے جو بھی موقع ہے وہ یہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے پاس اور وہ آنکھ ابھی بھی بند ہو سکتی ہے بھائی اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصل سفر اور اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اصل منزل کی تیاری کی توفیع عطا فرمائے اب اس دنیا میں آگئے تو ایک اٹل حقیقت جسے اللہ کا انکار کرنے والا بھی جھٹلا نہیں سکتا وہ موت ہے تو اس امتحان کا خاتمہ ہمارے اعتبار سے وہ ہماری موت ہے یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے تو بہت پیدا ہوئے ہوں گے لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک بھی پیدا نہیں ہوگا مثلا قرآن حکیم نے کہا سورہ عالم ران آیت عمر 185 میں کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہوگا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہیں بہرحال فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ ذُحْذِحَ عَنِ النَّارِ پَغْزِو بَچَا لیا گیا جہنم کی آگ سے بہت خلال جنتا اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاز یقیناً وہ کامیاب ہو اللہ ایسے کامیاب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے یہ اس رب کائنات کی نگاہوں میں کامیابی ہے جس نے کے ہمیں پیدا کیا اور جس کے سامنے کے ہم جواب دیں دنیا والوں کے میارات کچھ اور ہوں گے لیکن اس کا جو کہ خالق حقیقی ہے مالک حقیقی ہے اس کا میار یہ ہے فَمَنْ ذُحْذِحَ عَنِ النَّارِ بس جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے بہت خلال جنتا اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاز یقیناً وہ کامیاب ہوگی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورُ اور یہ دنیا کی زندگی محس دھوکہ ہے فریب ہے دیسیٹ ہے اس کے سوا کچھ نہیں جس کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر انسان اپنے سفر کی حقیقت کو بھول جاتا ہے جس کی رنگینی میں کھو کر انسان اپنی اصل منزل کو بھلا دیتا ہے جس کا شکاہ ہو کر انسان اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دیتا ہے فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورُ یہ دنیا کی زندگی محس دھوکہ ہے فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ اس دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے کیا ہے یہ زندگی یعنی کیا ہے دنیا کیا ہے اس کی رنگینی کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے ہیں صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں یہ مسلم شریف کی روایت ہے راسے میں کچھرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تصبر میں لے آئیے گندگی کچھرا اور وہیں پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے اس کا پیٹ پھولا ہوا اس کے کان کٹے ہوئے بڑا خوصورت انداز اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا اے میرے صحابہ تمہیں سے کون اسے ایک دھرم میں خریدنے کو تیار ہے ایک دھرم میں کہا یا رسول اللہ ایک بھی تیار نہیں اس بکری کے بچے کے کان کٹے ہوئے اس کا پیٹ ہلا ہوا یہ مردار کچھرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا کہے کا کام آئے گا ہمیں کس کام آئے گا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر ہے حقیر ہے ذلیل ہے یہ دنیا اور اس کا مال و اصبات اللہ کے نگاہوں میں اس سے زیادہ کم تر اس سے زیادہ حقیر اس سے زیادہ ذلیل یہ حقیقت ہے اس کے ذرا اپنی گزشنہ زندگی پر نگاہ اٹھا کر دیکھیں کتنا کچھ کھا چکے کوئی حیثیت ہے آج کتنا کچھ پہن چکے کوئی حیثیت ہے آج کتنا کچھ بنا چکے کما چکے کوئی حیثیت نہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنب احمد کی حدیث میں اگر اس دنیا کے مال و اصبات کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھوڑ بھی آتا نہ کرتا ہے ہی نہیں کوئی حقیقت سب کو دے رہے وہ بلکہ بسا عقاد نہ ماننے والوں کو زیادہ دے رہے ہیں اسے کہ ادھر ان کا کوئی حصہ نہیں تو کوئی حیثیت نہیں رہی اس دنیا کی زندگی کی مدد اور ڈیوریشن جس پر انسان فریفتہ ہو کر جس کے جال میں پھس کر انسان اپنی اصل زندگی کو منزل کو بلا دیتا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال کر دیکھے کتنا پانی لگ کر آیا یہ کیا ہے پانی پانی کی تری کئی جو پانی لگ کر آیا یہ دنیا کی زندگی کی مدد ہے آپ کی میری زندگی نہیں دنیا کی زندگی کی مدد معلوم تاریخ آدم علیہ السلام تک جو پہنچی ہے وہ دس ہزار سال کی ہے چلیے دس ہزار سال کسے کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی مدد ہے اور وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا انفائنائٹ نہ ختم ہونے والا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے ہے کوئی دونوں کا موازنہ قطعان نہیں یہ ہے بھائی اس دنیا کی حقیقت جس کو قرآن کہہ رہا ہے سورہ علمران آیت نمبر ونیڈی فائف وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیا کی زندگی محس دھوکہ ہے فریب ہے اس کے سوا کچھ نہیں اب یہ جو ہمارا سفر ہے آخرت کی طرف اس کے چودہ مراحل میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے چند آیات کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا پہلا مرالہ یہی موت کا آجانا اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق اطاف کرنا قرآن اس موت کے آنے کی کیفیاتی بیان کرتا ہے مثلا نافرمان آدمی کی موت بڑی بھیانک ہوتی ہے بڑی بری ہوتی ہے قرآن میں اس کا ذکر کیا سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت عمد ستائیس اور اٹھائیس میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَتُمُ يَدْرِبُونَ وَجُوْهُمْ وَا دُبَارَمُمْ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جہاں فرشتے نافرمانو کی روحوں کو قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر بھی مارتے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہوں گے یہی وہ سختی ہے جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں انہ للموت سکرات انہ للموت سکرات یقیناً موت کی سختی ہے یقیناً موت کی سختی ہے وہ اللہ کے رسول یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے اللہم انہ نعوذ بکا من سکرات الموت اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختیوں سے یہ برے آدمی کی موت ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے آئیے نیک آدمی کا بیان پڑھیں قرآن کہتا ہے سورہ النحل آیت انبر بتیس میں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَيِّبِينَ وہ نیک آدمی وہ نیک لوگ جن کی روح جب قبض کرتے ہیں فرشتے تو پاکیزگی کی حالت میں يَقُولُنَ سَلَامُنَ عَلَيْكُم کہتے ہیں بھائی تم پر سلامتی ہو اُتْخُدُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ داخل ہو جاؤ جنت میں ان عمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہیں یعنی وہیں پشارت دے جا رہی ہے اللہ ایسی خوبصورت موت آسانی والی موت پاکیزگی والی موت ہم سب کو عطا فرمائے یہ جناب پہلا مرحلہ اس دنیا سے اس طرف کے سفر کا موت آئی ادھر سے اس عالم سے سلسلہ ختم ہو گیا آئیے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس کو عام قبر ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ احاقیث مبارکہ میں قبر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن زیادہ وسیطر لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا برزخ کا برزخ کہتے ہیں آر تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام برزخ ہے مثال کے طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں بلے لوگوں کا بیان آ رہا ہے فرمایا یہاں تک جب ان نافرمانوں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ ایک اور موقع دے دے ایک دفعہ لوٹا دے اللہ تاکہ میں انہیں ایک عمل کرلوں جو میں چھوڑ چکا کہ اللہ ہرگز نہیں یہ مولت ایک ہی دفعہ ملتی ہے بھائی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچ سمجھ کے اس سے عمال کرنے کی توفیق دے ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلوہا یہ تو ایک بات ہے پہلے بھی کہتا رہا کہ اللہ ذرا موقع مل جاتا میں کرلوں گا پھر آدمی کرتا نہیں وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْضَخٌ الَا يَوْمِ يُبْعَاثُونَ اور اس کے بعد برزخ ہے وہ آر اس زندگ کے لیے جبکہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے یہ ہے جو قرآن حکیم میں برزخ کا لفظ استعمال ہوا اسے کہ جس قبر سے ہم واقف ہیں ممکنے کسی شخص کا انتقال اللہ اپنے حفظ و معن میں رکھے ہوا میں ہو جائے جہاز کے اندر ہو جائے سمندر میں ڈوب کر ہو جائے تو معروف مانے موسکے قبر تو نہیں نا مارے سامنے تو دراصل وسیطر لفظ ہے بہرحال برزخ کا لیکی قبر کا لیس احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا اب پھر وہاں بھی کچھ معاملات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیدی کی روایت ہے دفن کرنے کے بعد منکرِ نقیر آتے ہیں اور تین سوال ہوتے ہیں تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج رب کو رب مان کر اس کی مانی ہوگی دین کو دین قبول کر کے اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اپنا رسول اور رہنما اور نمونہ زندگی مان کر اسوے حسنہ مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر جواب دے سکے اور اگر ایسا نہیں ہے تو زیری بات ہے کہ اگزیمنیشن ہال کے اندر بچہ انہی سوالات کی جوابات دے پاتا ہے کوئی طالب انہی سوالات کی جوابات دے پاتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آیا ہوتا ہے اللہ آج ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طویل جامع ترمزی میں کہ یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اور یہ وہ عذاب قبر کا معاملہ کہ اللہ کے رسول نے وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں فرض نماز کے بعد اے اللہ میں تیری پناہ ہمیں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے آج قبر کے انکار کرنے والے بھی یعنی اس کے عذاب کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں رسالت میں آپ کی حدیث کو نا ماننا ہو تو بحث الگ ہے ہم تو اللہ کا شکر مانتے ہیں یہ دعا ہمیں اپنے معمولات میں بھی شامل کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے یہ جناب دوسرا مرحلہ ہو گیا ہمارے سفر کا جو آخرت کے طرف چل رہا ہے یعنی برزخ کے زندگی اب آئیے تیسرے مرحلے کے طرف وہ قیامت کے دن قیامت کے دن کی پیشی جہاں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا مثال کے طور پر سور یاسین میں اس کا ذکر آیا آیت نبر اکاون میں منفق فی السور فَإِذَاهُ مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَىٰ رُبِّهِمْ يَنْسِدُونَ اور سور میں پھوک ماری جائے گی اور وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کے طرف سیدھے دوڑتے وہ در جائیں گے یہ ہے تیسرا مرحلہ کہ روز قیامت سب کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی کھڑا کیا جائے گا یہاں توجہ سے اس کیفیت کو سن لیجئے کہ جو ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا ہوگا کچھ لوگ اندھیے بنا کر کھڑے کیے جائیں قرآن نے کہا سور طوحہ آیت نبر 124 125 126 میں مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَوَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا جس نے میرے اس ذکر سے مو پھیر لیا اور اس آیت سے پہلے وحی کا ذکر ہے مراد اب آخری وحی قرآن حکیمی ہوگا جس نے میرے اس ذکر سے مو موڑ لیا میں اس کی زندگی تن کر دوں گا سکون قل چھین لوں گا یہ دنیا کی زندگی کا آگاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر کھڑا کریں گے کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا یہ میری دنیا میں آگے دی میں خوب دیکھتا تھا شریر الفاظ اسی طرح میری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھے میرا کلام تجھے پیش کیا جاتا تھا میری دین کی میری کتاب کی طرف تجھے بلائے جاتا تھا تُو نے فراموش کر دیا اس اگنور کر دیا نظر انداز کر دیا تو آج ہم بھی تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیں گے ایسے برے انجام سے اللہ ہماری افادت فہمائے اور اللہ اپنی کتاب کو ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یہ جناب تیسرا مرحلہ ہوا قیامت کے دن کھڑا کیے جانے کا مرحلہ اب آئی چوہتے مرحلے کے طرف حشر کے میدان میں حاضری ہوگی تمام کے تمام لوگ جن کو بھی اول و آخر پیدا کیا گیا وہ پیش کیے جائیں گے قرآن حکیم میں سورہ الکحف میں اللہ رب العزہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی آیت نمبر سیتالیس اور ارتالیس میں وَيَوْمَنُسَيُّرُ الْجِبَال اور پہاڑوں کو زنم چلا دیں گے اور زمین تم دیکھو کہ اچھے ٹیل میدان ہو چکی ہوگی وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم سب کو جمع کریں گے فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَى اور کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے ہر ایک پیش ہوگا وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ الصَّفَّةَ اور یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے سامنے صفحے بان کر پیش کر دیے جائیں گے کہا جائے گا لَقَدَ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْوَا یقین ہے تم ہمارے پاس آ چکے ہو جیسا کہ ہم نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پہلی مرتبہ کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا تھا عالمِ ارواح میں ساروں کو ایک وقت میں پیدا کیا گیا اور دنیا میں ایک کے بعد دیگری آتے چلے گئے پہلے ہمارے پر دادا آگئے پھر دادا آگئے پھر والد صاحب آگئے پھر ہم آگئے پھر ہماری اولاد آگئے لیکن قیامت کے دن سب کے سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی جمع فرمائیں گے یہ چوتہ مرحلہ حشر کے میدان میں پیشکہ ہو گیا اب آئیے پانچ میں مرحلے کے طرف یہ پانچ میں مرحلہ عامال ناموں کو پیش کر دینے کا اور ان کو تقسیم کر دینے کا مرحلہ ہے قرآن حکیم میں سورة القحف ہی میں آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر آیا فرمایا اور کتاب رکھ دی جائیں گی عامال ہمیں کھول کر پیش کر دیے جائیں گے بس ان دیکھو گے مجرمین کو کہ جو کچھ اس نام عامال میں ہوگا وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے وَيَقُولُنَا وَوَكَهْرَے ہوں گے يَا وَيْرَتَنَا مَالِحَادَ الْكِتَاب حَای عمالِ شَامَت یہ کیسے کتاب ہے لَا يُغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً لَا احصاہا یہ تو کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑتی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا مگر یہ کہ اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے وَوَجَدُ مَا عَمِرُ حَادَ اور جو کچھ انہوں نے عامال کی ہوں گے وہ اس کو موجود پائیں گے وَلَا يَدْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر اب کسی ایک پر بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہوگا ان باتوں کو آج سبجنا کو مشکل بات نہیں یہ میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے زندگیوں کی زندگی ہیں اس میں ریکارڈ ہو سکتی ہیں آرامس یہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے ایک ایک سیکنڈ کی حلقہ جس میں ریکارڈ ہو سکتی ہے آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے سیکنڈ میں کیا کچھ ہے یہ بھی آج انسان نے معلوم کر لی ہے سیٹلائٹ چینل پر جو چھوٹی سی ڈیوی کہتے ہیں اسے کیسٹ کو جو ڈیوی استعمال ہوتی ہے اس کی تقریباً سو برس کی گارنٹی کہ سو برس تک وہ کارامت رہ سکتی ہے یہ وہ حضرت انسان ہیں جنہوں نے آج تک اپنے دماغ کا عوصتاً سات فیصد حصہ استعمال کیا ہے وہ اللہ جو رب کائنات رب العالمین ہے اس میں کیا کیا انتظامات کیوں گے انسانوں کے عامل کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہی تو کہیں گے نافرمان کیسی ہے کتاب اس نے کسی عمل کو نہیں چھوڑا خات چھوٹا ہو یا بڑا وہ اس نے لکھ رکھا ہے ایک ایک عمل وہاں پر پیش ہوگا اللہم حاسبنا حساب یسیرا اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیں جناب یہ پانچویں مرحلہ ہوا عامل نامے پیش ہو جائیں گے اس کے بعد چھٹا مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ اور ہمارے عامال کے حساب کتاب کا مرحلہ یعنی محاسبہ شروع ہوگا اکاؤنٹیبلیٹی شروع ہوگی یہ محاسبہ قیامت کے دن دو مرحلوں میں ہوگا دو فیزس کے اندر ہوگا ایک مرحلہ امتوں کے لیول پر ہوگا اور ایک مرحلہ افراد کے لیول پر ہوگا تو چھٹا مرحلہ ہم سمجھ رہے ہیں اپنے اس پورے سفر کا جو کہ محاسبہ ہے آخرت کا اکاؤنٹیبلیٹی اس میں محاسبہ کا پہلا مرحلہ وہ اجتماعی سطح پر امتوں کی سطح پر مثال کے طور پر قرآن حکیم نے کہا سورہ النساب آیت نمبر 41 میں اکتالیس میں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا چاہ کیفیت ہوگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے ہم ہر امت میں سے گواہ کو کھڑا کریں گے اس کے رسول کو اور نبی آپ کو کھڑا کریں گے ان لوگوں کے خلاف آپ کی امت کے خلاف آپ میں سے اکثر ساتھوں کے علمیں ہوگا کہ یہ آیت سن کر اللہ کے رسول رو دیئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول کو پسند تھا دوسروں سے قرآن سننا وہ گردن جھکا ہے سورہ نساء کی تلاوت میں لگ گئے جب یہ ایک تالیسوی آیت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا حس مک حس مک کافی ہے بس خاموش ہو جاؤ رک جاؤ سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مجھے اپنی امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا یہ کہنا ہوگا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا پیغام اس کے بعد یہ سمیدار تھے بھائی وہ تو رو دیئے تھے اس حساسیت کی بنیاد پر کہ مجھے امت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا کچھ ہمیں بھی رونا آتا ہے کبھی کچھ ہمارے اندر بھی حساسیت پیدا ہوتی ہے کہ کل ہمارا بھی محاسبہ ہونا ہے اور یاد رکھیے امت محمدی کی بنیاد پر بھی ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم زمنی بات سمجھ لیجئے ہمارا دعویٰ ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی اب کوئی رسول نہیں آئیں گے تو اب لوگوں تک ہدایت کا پیغام کون پہنچائے گا یہ امت پہنچائے گی نا یہ بھی فریض ہے ہمارا یہ بھی ذمہ داری ہوگی کیا اس پہ رونا آتا ہے اس کی ادائیگی کی کوئی فکر ہے اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے امت کی سطح پر اور ایک اور مقام بقرآن نے کہا سورة العراف آیت نمبر چھے میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا رسولوں سے بھی سوال کریں گے بھئی پہنچایا کی نہیں پہنچایا اتمام حجت کر دی تھی کہ نہیں اور لازمان ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا پیغام آگیا تھا اس کے بعد تم نے کیا کیا بھائی یہ ہے امتوں کی سطح پر محاسبہ ایکاؤنٹیبلیٹی اجتماعی سطح پر یہ محاسبے کا پہلا مرحلہ محاسبے کا دوسرا مرحلہ وہ ایک ایک فرد کی بنیاد پر اور اتنا بھاری مرحلہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہلا دیتی ہے اور صحابہ رو گئے تھے اس کے اوپر صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچیاسی وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُقْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو اللہ محاسبہ کر لے گا وہ تو علیم ومبیداج صدور ہے نا وہ سینوں کے رازو تک سے واقف ہیں تو ڈرنا اس حد تک چاہیے یہ ہے محاسبے کا دوسرا مرحلہ یعنی انفرادی سطح پر لوگوں کا حساب کتاب اور یہاں بچپن سے کچھ سوالات ہمیں یاد ہیں سب سے پہلا سوال کسی اس کے مطالق ہوگا نماز کے مطالق ہوگا یہ تبرانی شریف کی روایت ہے اگر درست ہوئی تو آگے کا مرحلہ درست رہے گا انشاءاللہ اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو آدمی بربادی کی طرف جا رہا ہے اللہ ہمیں تمام نمازوں کا باجماعت احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے فجر کی مشکل لگتی ہے بھائی لیکن وہ منزل اگر پیش نظر ہو تو مشکل پھر مشکل نہیں رہے گی اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے یہ ہراں محاسبہ انفرادی سطح پر اکیلے اکیلے ہر فرد کا اسی کو قرآن نے کہا سورہ مریم آیت امبر پچھانوے میں نائنڈی فائف میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا ہر ایک ان میں سے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ روٹی کھا لے تو بیٹے کی بھوگ نہیں مٹ سکتی بھائی اور بیٹا بیمار و دوائی کڑوی ہو تو باپ کے پی لینے سے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی ہر ایک کو اپنی تیاری خود کرنی چاہیے ہاں اولاد نیک ہو ماں باپ کے کام آ سکے گی انشاءاللہ صدقہ جاریہ منت ہو مسلم شریف کی روایت کے مطابق پھرنا قرآن ہر ایک کو دعوت دیتا ہے سورة الحشر آیت امبر اٹھارہ میں اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو اور چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے یہ دیکھیں اس نے کل کے لئے کیا تیاری کی یہ کل کیا ہے وہ قیامت بھائی لیکن اس کو دور نہ سمجھئے گا کبھی کبھی آجات ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھی تو امام مہدی بھی آئیں گے ابھی تو حسد عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے علیہ السلام ابھی تو اور مگر ڈان بھی ہونی ہے بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں اس کے بعد قیامت آئے گی لوگوں کے یہ تصورات بھی تو ہیں یہ ان کے جن کے پاس تھوڑی بہت معلومات ہیں قرب قیامت کی نشانی ہوں گی لیکن بھول جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو جو سننے نسائی شریف میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم ماد فقط قامت قیامتہ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہوں گی وہ کہا جناب مہدی کو کہ آسمان پھڑے گا ستارے جھٹ پڑیں گے سمندر امل پڑیں گے قبریں کھول دی جائیں کہاں دیکھے گا بھائی وہ مم ماتا فقط قامت قیامتہ جو مر گیا اس کی دو قیامت واقع ہو گئی اور کبھی تاخیر نہ کیجئے تیاری میں کبھی مارجن نہیں دیجئے کبھی وقت باقی ہے قطعا نہیں میں چار مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میرے چچا کا بیٹا پیدا ہوا کزن ایک سانس لی انتقال ہو گیا بھائی کے دوست کا بیٹا تین دن انتقال ہو گئی بھائی کی بیٹی بھتی جی بھائی کے ہاتھ میں ذرہ سے اس کا سانس رکا ڈیڑھ ورس کی عمر انتقال ہو گئی تینوں کا جناتہ میں نے خود پڑھا پھر ایک میرا اسٹریڈنٹ تھا اے سی سی اے کر رہا تھا دینی اعتبار سے بھی میرے دروس میں آیا کرتا تھا اکیس ورس کی عمر بہن بھائیوں کو صبح اسکول چھوڑ کر آیا لیٹا ہے ساڑھے آٹھ بجے پونے نو بجے انتقال ہو گئی چاروں کیسز کے اندر ویسے اللہ اسباب کا پابند تو نہیں نا لیکن سمجھنے کے لیے چاروں کیسز کے اندر کوئی اپیرنٹ میڈیکل ریزننگ نہیں تھی کوئی بیماری کوئی تکلیف کچھ نہیں بس ختم ایک سانس تین دن ڈیڑھ برس اکیس سال کیا حقیقت ہے ہماری زندگی کیا آپ کیوں میری شیوریڈی کی باتیں بھائی تو ممات فقط قامت قیامتو ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی ہے نماز کا سوال بھی ہوگا پھر مشہور حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام ترمیدی کی روایت میں کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک پانس سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دیں نمبر ایک زندگی کہاں لگائی نمبر دو جوانی کہاں کھپائی نمبر تین مال کہاں سے کھمایا نمبر چار مال کہاں خرچ کیا اور نمبر پانچ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کھمایا مال کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک بندہ ان پاس سوالات کی جوابات پیش نہیں کر دے گا اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں اللہ ہم ان کی تیاری کی توفیق پھر سورہ تکاثر کی آخری آئے سب کو یاد ہوگی ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ عَنِ النَّعِينَ لازماً تم سے اس قیامت کے دن نعمتوں کی مطالب سوال کیا جائے گا سنن نسائی میں مصنع احمد میں واقعہ ہے اللہ کے رسول جارہے تھے شدید بھوک سے دو چار تھے راسے میں وہ بکر صدیق بھی ملے وہ بھی بھوک سے دو چار تھے عمر فاروق ملے وہ بھی بھوک سے دو چار تھے اپنی برداشت کر لی تھی اپنے دو وزیروں کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے وزیر ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رسول کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں دو زمین میں ہوتے ہیں میرے دو آسمانوں میں جبرائیل اور میکائل زمین میں ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا ایک دن ابو بکر آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھے عمر فاروق آپ کے الٹے ہاتھ پر تھے آپ نے فرمایا ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ ہوں رضی اللہ عنہما تو ان دو وزیروں کو بھوکا دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے ایک انسازی صحابی کے گھر تشریف لے گئے مالدار تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج مجھے اللہ کے رسول اور ان کے دو وزیروں کی مہمانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے بارال انہوں نے سب کچھ اعتمام کیا میٹی خجور بھی آگئی تھنڈا اور شیری پانی بھی آگیا لذیذ گوش بھی آگیا اور امدہ روٹی بھی آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاریوں میں کہ یہ لذیذ خجور بھی اللہ کی نعمت ہے یہ امدہ گوش بھی اللہ کی نعمت ہے یہ امدہ روٹی بھی اللہ کی نعمت ہے یہ تھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمت ہے کل اس کا جواب دینا پڑے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے فَبِيَئِيَ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو لیکن میرے بھائیوں وزرگوں اور میری بہنوں یاد رکھئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت نعمتِ ہدایت ہے ہدایت ہے تو مال بھی نعمت ہے ورنہ مال انسان کو قادم بنا دے گا ہدایت ہے تو اقتدار بھی نعمت ہے اختیار بھی نعمت ہے ورنہ وہ اقتدار اور وہ اختیار انسان کو فرعان بنا سکتا ہے اس نعمت کا بھی جواب دینا ہے کیا نہیں دینا قرآن اللہ کا آخری کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول دینِ حق کی نعمت کتنی بڑی نعمتیں ان کا جواب دینے کی نہیں دینا کیا کیا ہے ان کے ساتھ میری کتاب کے ساتھ میرے رسول کی تعلیمات کے ساتھ میرے دین کے ساتھ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے یہ ہے جناب چھٹا مرحلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا محاسبے کا اجتماعی سطح پر امتوں کا محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ چند سوال لکھے بہت سو میں سے نماز کا بھی پانس سوالات بھی آئے نعمتوں کے سوالات بھی آئے شکر اس کا ادا کرنا چاہیے اور سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ کا رسول اللہ کا دین ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب یہاں ہم اپنے اس لیکچر میں ایک ذرا سی جدت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو موضوع چل رہا ہے اسی موضوع کے حوالے سے بڑی خوصورت ایک نظم ہے جو انشاءاللہ ہم سنیں گے ابھی اور میں امی کرتا ہوں کہ جو اب تک گفتگو ہوئی اور جو اس کے بعد ہوگی اس کا ایک بہت خوصورت تاثر چند اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے آ سکے گا آئیے اب اس کی سماعت کے طرف ہم انشاءاللہ چلتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لئے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہس رہے ہیں اور یہ حالت علامت کی غفلت کی زیادتی کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلہ نہ ہونے دے لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو اس حدیث کو امام ترمیزی نے نقل کیا پہل تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں پہل تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہیں سب کے دل میں حسرتیں ہیں اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لاکہ میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس ہے منکر نقیر جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر صفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدعمل کے جز ملال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدعمل کے جز ملال پھر یہ سوچیں ہے شرکہ میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے آئے دھر آبد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب کھولنا لائق ذرا آمال کی اپنی کتاب کھولنا لائق ذرا آمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا تجا یا ہو گیا حکمِ عذاب اب پرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق ڈال دو دو زخمِ اس کو تاکہ حاصل ہو سبق زندگی بھر یہ برے آمال کرتا ہی رہا عالمِ پانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کے خود کو بامل کہتا تھا یہ اور ستم اس پر کے خود کو بامل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شیرو غزل کہتا تھا یہ کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے آخرت ہے اس کا گھر دنیا میں یہ پردیسی ہے اس نے اپنی آقبت تو خود ہی کر لی ہے تبا سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ زلیل و خار کو خاصر و بدبخت کو بدکار کو ناچار کو اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے بسم اللہ اولہ و آخرا چھڑا مرحل ہم نے سمجھا قیامت کے دن محاسبے کا ایکاؤنٹیبلیٹی کا اجتماعی سطح پر امتوں کا بھی محاسبہ اور انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کا محاسبہ اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے اس کے بعد ساتھوہ مرحل آئے جب یہ باتیں تیہ ہو چکی ہوگی حساب کتاب ہو گیا ہوگا نتائج تقریباً ڈیسائیڈ بھی ہو چکی ہوگے تو اس موقع پر کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر بھی اللہ کے سامنے بھی چنانچہ قرآن حکیم نے سورِ انعام میں آیت نمبر تئیس میں مشرقین کا ذکر کیا ہے واللہی ربنا ما کننا مشرقین وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرق نہیں تھے یعنی یہ ہے وہ گھناؤنا جرم شرق کہ جب جر پکڑ جائے انسان کے وجود کے اندر تو اس انتہا پر لے جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان جھوٹ بولتا ہی ہوگا اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے اور اسی طرح کا بیان قرآن حکیم میں جھوٹ بولے کا منافقین کے حوالے سے بھی آیا ہے سورة البجادلہ آیت نمبر اٹھارہ میں یوم یبعاتهم اللہ جمیعا فیحلفون لہو کما یحلفون لکم وہ سلمانو جزن اللہ بھی دوبارہ کھڑا کرے گا تو جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اپنے ایمان کے دعویٰ کے لیے یہ ہے نفاق کا انجام جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگتے تھے اللہمہ طاہر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرمان دے یہ وہ گھناؤنے جرائم ہیں شرق اور نفاق کہ جو انسان کو اس گراوٹ پر لے جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو وہاں بھی انسان جھوٹ بولے گا اللہ اس برے طرز عمل سے اور انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا جب یہ ساتھوہ مرالہ ہو رہا ہوگا لوگ اپنے عامال کے اوپر پردے ڈالنے کے لئے جھوٹ بول رہے ہوں گے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں گے تو آٹھوہ مرالہ پیش آ جائے گا اور یہ آٹھوہ مرالہ ہیں اللہ کے طرف سے گواہ پیش کر دیے جائیں گے اور ترہ ترہ کی گواہی آ رہی ہوں گے چنانچہ قرآن نے اس کا ذکر کیا سورہ الزمر آیت امبر سکسٹی نائن میں وہ مدیعال کتاب اور کتاب پیش کر دی جائے گی جس کا ذکر آ چکا اور انبیاء بھی آ جائیں گے شہداء گواہی دینے والے بھی آ جائیں گے اور گواہیوں کی ایک لسٹ ہے جو قرآن حکیم ہمیں عطا کرتا ہے قرآن بتاتا ہے سورہ ادنور آیت نمبر چوبیس زبان گواہی دے گی انسان کے احمال کے خلاف قرآن بتاتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر پیسٹھ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے انسان کے خلاف قرآن بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فسلت بھی کہا جاتا ہے ہماری سماعت ہماری بسارت اور ہماری کھالے گواہی دیں گے قیاموں کے انسان چھپ کر گناہ تو کر لیتا ہے شاید بندوں کا خوف کر لیتا ہے اللہ کا نہیں کرتا لیکن کل اسی جسم کے اندر سے یہ چھے آدھا پیش کر دیے جائیں گے زبان آنکھ کان ہاتھ پیر اور انسان کی کھال کھال آپ کو عجیب لگا ہوگا جملہ انسان بھی کہے گا لی ما شہید تم آ لے ہی نا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی کھالو وہ کھالے جواب دیں گی انتقن اللہ لذی کل شہید انتقن اللہ لذی انتقا کل شہید اس اللہ نے ہمیں قوت گویائی بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی یہ کھال کل گواہی دیں گے کہاں بچ سکتا ہے انسان چھے گواہیہ ہو گئی پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون سور انفتار میں الفاظ آتے ہیں آیت نمبر دس اور گیارہ میں یہ معزز لکھنے والے یہ گواہی دیں گے کل تمہارے خلاف ان کا لکھا ہوا پیش کر دیا جائے قرآن کہا جائے سورہ ذلزال میں یوم ایدن تحدثو اخبار رہا یہ زمین کل خبر بیان کرے گی لوگوں کے عامال عامال نامہ وہ بھی یہ گواہی وہ آ چکا پہلے اور سب سے بڑی گواہی کس کی ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی کی انہو علیم بذات السدور وہ اللہ یقینا سینوں کے رازوں تک سے واقف کہا بچ سکتے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے یہ ہوگی آٹھوہ مرلہ جناب کہ جب ساتوہ مرلہ میں لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کرنے کی کوشش کرنے شروع کی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے گواہی پیش کر دی جائے گی یہ گواہوں کا ایک طویل سلسلہ جو وہاں پر پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد نوہ مرلہ آئے گا جیسا کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ مجرم پیسہ دے کر کبھی چھوٹ جاتے ہیں فون کروا کر چھوٹ جاتے ہیں ملک سے باہر جا کر چھوٹ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں اپنی تعلقات استعمال کر کے بچ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ کے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا اُزر میں کوئی چاہے گا اگر تو آج اس دنیا میں رہتے ہیں اللہ نے اپنے کلام میں واضح فرما دیا مثال کے طور پر سور البقرہ آیت نوہ 123 میں ذکر آ گیا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِرْنَسُّنَ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلِ وَلَا تَنْفَعُوا شَفَاعَهُ وَلَا هُمْ يُنصَرُوا اے لوگوں ڈرو زن سے جس کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کوئی نس کسی دوسرے نس کے کام نہیں آئے گا نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی جھوٹی سفارش چل سکے گی نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا یہ سارے چور دروازے ہیں جن پر تالے لکا کر ہر انسان کو اس کی عدالت میں خود پیش کیا جائے گا جھوٹ بولے گا یہ گواہیاں پیش کر دی جائیں گی اللہ العدل ہے العادل ہے وہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں جسٹس نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا چھے مردبہ قرآن کہتا ہے اللہ تذیروہ عذرت و ذرہ اخرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن محترم سامعین اس موقع پر ایک اور شدید مرحلہ ہے جو پیش آئے گا اسی نوے مرحلے کے اندر لوگ بھاگنا چاہیں گے بچنا چاہیں گے کیا کچھ کرنے کو تیار ہوں گے سورہ المعارش کی آیات شدید ترین اسمام لے آیت نمبر گیارہ سے سترہ یود المجرم لو یفتری من عذاب یومی اذن ببنی وصاحمتی واخی وفصیرتہ اللہ تقوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا امنہا لوا نذاعت لشواء تدعو من ادبر وطولا وجمع فعوع مجرم چاہے گا فدیعے میں دے دے عذاب جہنم سے بچنے کے لئے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو تو اس کو سپورٹ کرتا تھا حمایت کرتا تھا خاندان اس کا اور جو کوئی زمین میں سب کچھ دے کر چاہے گا وہ بچا لیا جائے فرمایا ہرگز نہیں وہ تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو بھی کھیچ لیتی اللہمہ جرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ صلی اللہ کسے کھیچ کسے بلاتی یہ وہ آگ تدعو من ادبر وطولا پیٹ پھیر گیا رخ پھیر گیا نافرمانی کر گیا دنیا کے مدوں میں موجود رہا مچغول رہا اللہ کیوں بھلا دیا اپنی اصل منزل کو بھلا دی ذرا سوچئے انسان کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو ڈال دو جہنم میں مجھے بچا لو میری بیوی کو لے لو جھوگ دو اسے جہنم کے اندر میرے بھائی کو جھوگ دو جہنم کے اندر میرے پھرے خاندان کو ڈال دو جہنم کے اندر پوری زمین کے تمام لوگوں کو ڈال دو جہنم کے اندر مجھے بچا لو کسی طور یہ سب کچھ دینے کو تو یار ہو جائے گا انسان یہ ہے وہ حولنا کی جو قرآن بیان کرتا ہے یہ موضوع سورہ عبس میں بھی آئے آخری پارے میں آیت نمبر سیتیس آیت نمبر چونتیس سے سیتیس میں کہ انسان دور بھاگے گا اسے ہر ایک سے دور بھاگے گا انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اس سے بڑھ کر زیادہ محبت ہوتی ہے محبت سے ان سے بھی دور بھاگے گا اس سے بڑھ کر بیری اور علا سے محبت ہوتی ہے ان سے بھی دور بھاگے گا ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی میں کسی طرح بچا لیا جاؤ وہ اس کو باقی ساری فکروں سے آزاد کرتے ہیں یہ ہے نوہ محرلہ انسان چاہے گا بھی تو کوئی اس کے کام نہیں آسکے اللہ تعالیٰ اس حسرت سے اس حولناکی سے اس زلط اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد دسوہ محرلہ یہ محرلہ ہے سرات سے گزرنے کا عام طابعہ مردو میں اسے پلے سرات کہہ دیتے ہیں یہ پلے سرات عربی کے لفظ ہوئی نہیں سکتا کہ پے عربی میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس سرات ہے راستہ جس کو عام طابعہ ہم پل پھر وہ پل سے ہوا تصورات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن بارحال یہ اس سرات سے گزرنا ہوگا یہ دسوہ محرلہ ہے قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورة الحدید آیت دمبر بارہ اور تیرہ میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ان کے لئے نوری نور ہوگا روشنی روشنی ہوگی یسعہ بین ایدیہم و بھی ایمانیہم ان کے پاس روشنی ہوگی جو ان کے دہنے سامنے بھی ہوگی اور دہنے جانب بھی ایمان کا بھی نور ہوگا نیک عامال کا بھی نور ہوگا جس روشنی میں انشاءاللہ وہ سرات سے گزر جائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے بارکس منافقین ہوں گے جن کے پاس نہ ایمان کا نور ہوگا نہ نیک عامال کا نور ہوگا نام کے مسلمان تھے نا وہ تھے جھوٹے دعوے دار تھے تو تاریخی تاریخی ہوگی اور وہ سرات سے گزر نہیں سکیں گے یہ اشارہ تو ہے الحدید آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں تفسیرات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں مثال کے طور پر جامع تربیتی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تین مواقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور ایک موقع یہ سرات سے گزرنے کا جو دنیا میں ایمان کی محنت کر رہا تھا اس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی سامنے یہ دل میں ایمان ہوتا ہے نور ایمان جو دنیا میں عامال کر رہا تھا ایمان کے نتیجے میں وہ عامال کی روشنی لے کر آئے تو آئے وہ تو گزرے گا اس پر سے پڑنا نہیں اور احادیث میں نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہنم کے اوپر سے سرات جائے یہی وجہ ہے کہ سورہ تکاثر میں ہم پڑتے ہیں انہیں لازم ہے جہنم کو دیکھنا پڑے گا ہر ایک جہنم کو دیکھے گا اہل ایمان بھی دیکھیں گے کیا مطلب سرات سے ایمان والوں کو تو گزار دیا جائے گا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور جو نافرمان ہوں گے باقی ہوں گے وہ اندہم جہنم کے اندر جائیں یہ ایمان والوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے جو گزارا جا رہا ہے تیجی سے گزریں گے انشاءاللہ لیکن دکھایا جا رہا ہے دیکھیں شدید گرمی کے بعد شدید گرمی میں کوئی شخص آئے اور اب اسے آپ تھنڈے پانی کا گلاس پیش کریں تو کیا ہوگا روئے روئے سے شکر بھی نکلے گا اور اب اس گلاس کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہوگا تو ایمان والوں کو بھی پتا چلے کہ دور سے دیکھ لو کتنی بڑی حولناکی سے اللہ نے تمہیں بچا کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کیا ہے یہ ہے جناب دسوہ مرحلہ سرات سے گزرنے کا مرحلہ عام طور پرم اسے پلے سرات کہتے ہیں لیکن صحیح تر اسطلاح اس سرات ہے راستے سے گزرنا جو نقشہ احادیث مبارکہ میں آیا وہ میں ارس کیا کہ جہنم کے اوپر سے جائے گا یہاں سے گزرنے کے لیے ہر ایک کو ایمان اور عمال صالحہ کی محنت اس دنیا میں کرنی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ محلت ہے ابھی اس سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا تو وہاں تاریخیاں تاریخیاں ہوں گی آدمی گزر نہیں سکے گا سیدھا جہنم کے اندر جا رہا ہوگا اس کے بعد گیار و مرلہ یہ ہے نافرمانوں کا جہنم کے طرف جانا مثال کے طور پر قرآن حکیم سورہ الزمر آیت نمبر 71 اور 72 میں اس کی تفصیل بیان فرمائی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ ذُمَرَا اور کفر کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کے طرف لے جائے جائے گا حَتَّى اِذَا جَاؤُوْهَا فُتِحَدْ أَبُوَابُوْهَا جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَدَرَتُوْهَا اس کے داروغہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس سمیمے سے رسول نہیں آئے تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَانْ يَوْمِكُمْ حَادَ اور یہ زن کے آنے سے خبردار کیا کرتے تھے قولو بھلا وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور رسول آئے ضرور انہوں نے خبردار کیا ولیکن حق قلیمت العذاب یعلى الكافرین لیکن عذاب کا فیصلہ تو صادر ہو جائے گا کفار کے اوپر اس زن ماننے کا کوئی فائدہ ہے تو آج مانو تاکہ عمل ہو سکے اور بھائی دیر نہ کرنی چاہیے ماننے کے اندر اور ماننے سے مرادین ہے کہ ہم مسلمانے تو ہم نے مانا ہوا ہے نہیں ماننے کے بعد اللہ کی ماننا ماننے کے بعد رسول کی ماننا ماننے کے بعد دین کی ماننا یہ عمل بھی تو ضروری ہے اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے قیلت قلو ابواب جہنم قول دین فیہا کہہ دیا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ فبئسم اثول متکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے وعدوں کا یہ کیا تکبر تھا ان کا یہ مست تھے دنیا کی زندگی میں اللہ کی یاد دلائے جاتی تھی دین کی یاد دلائے جاتی تھی کتاب کی یاد دلائے جاتی تھی ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی اکڑ میں تھے اڑے ہوئے تھے اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے جیسے چاہو جیو کے ناروں پر عمل کر رہے تھے منچاہی زندگیاں بسر کر رہے تھے یہی تو تکبر ہے اللہ کی ماننے کے مقابلے میں نفس کی مان لینا یہی تو تکبر ہے ان تکبر کرنے والوں کیلئے جہنم ہے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما یہ گیاروہ مرحلہ ہو گیا جہنم والے جہنم کی طرف باروہ مرحلہ اہل جنت کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے اس کا ذکر بھی آ گیا سورہ الزمر آیت 73 میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرَوْا اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تقوی کیا ہے بچنا اللہ کی نافرمانی سے من چاہی زندگی بسر نہ کرنا رب چاہی زندگی بسر کرنا اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصل منزل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا یہ تقوی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرَوْا اور جن لوگوں نے تقوی کی ربش اختیار کی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے وہ جنت کی طرف لے جائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا جب وہاں پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبُوَابُهَا اور ان کو ویلکم کیا جائیں گے دروازے ان کے استقبال کے لیے کھولے جائیں گے وَقَوْلَهُمْ خَذَنَةُهَا اور اس کے داروغہ جنت کے ان سے کہیں گے سلامون علیکم بھئی سلام دیو تم پر تبتم بہت خوب رہے واقعہ نہ تم نے اپنی منزل حاصل کر لی مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا محلس فائدہ اٹھا لیا تھا تبتم بہت خوب رہے فَدْخُلُوحَا خَالِدِينَ باقعہ لو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے وہ بھی پڑھا تھا جب نیک آدمی کی روح قبض کرنے فرشتے آتے اسی وقت بشارت مل جاتی ہے اب یہاں داخلہ ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہ ہم تس سے جنت کا سوال کرتے ہیں بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمایا صرف جنت نہ مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ الفردوس اے اللہ ہم تس سے تیری جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں بارہ محلے ہو گئے ٹھیک جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے جنت والے لے جائے گئے ہیں جنت کی طرف اب آخری دو باتیں محلہ نمبر تیرہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اور محلہ نمبر چودہ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا یعنی جہنم کے عذاب کی بات اور جنت کی نعمتوں کا بیان اگر ایک سوال ذہن میں آیا ہو تو میں اس کو پہلے ہی واضح کر دوں کہ بہرحال مشہور بات ہے ٹھیک بھی ہے احادیث سے کی ثابت ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو اپنی سزا برداشت کرنے کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کے لئے تو ہمیشہ کا معاملہ نہ ہوا نا ٹھیک لیکن اس کی ایک وضحہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنی سزاؤں کی برداشت کر لیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے استغفراللہ یہ اللہ کو چیلنج کرنے کی بات ہے اللہ تو دے تو دے پھر دیکھیں گے جنت میں بھی چلے جائیں گے معاذ اللہ اس کی وضحہ ذہن میں رکھ لیجئے اور اب یہ میرے جملے کو واضح کر لیجئے کہ ہمیشہ کا عذاب ہے یا ہمیشہ کی نعمتوں کا معاملہ تیرہ و مرحلہ یہ اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے ان کی کیفیات کا بیان ایک ہی آیت یا ایک ہی مقام پڑھوں تو وہ ہلا دیتا ہے ہمیں فرمایا گیا سورہ الحج آیت نمبر انیس سے بائیس میں یہ دو گروہ ہیں لڑ پڑے اپنے رب کے بارے میں ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے پس ان لوگوں نے انکار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے یسبو من فوق روسیہم الحمین ان کے اوپر سے گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائیں گا یسحرو بہی ما فی بطونیہم والجلود جو کچھ ان کے بطن میں ہوگا اور ان کی خالوں کو وہ جلا دے گا اور ایک اور بات سن لیجئے یہ خال ایک مرتبہ جل کر ختم نہیں ہو جائیں گے قرآن نے کہا ہے سورہ النسا عیت نمبر چھپن میں جب ایک مرتبہ ان کی خال جل جائے گی دوبارہ نہیں خال دیں گے بار بار نہیں خال دیں گے لیذوق العذاب تاکہ عذاب کے مذے کو چکتے رہیں اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما مزید فرمایا جب جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکتے رو ہمیشہ شدید الفاظ اور یہ صرف ایک مقام قرآن کا قرآن نے کہا سورے دوخان کی آیت نمبر تیہ تالیس میں زقوم کا درخت ان کو کھانا پڑے گا زہریرہ درخت جس کی وضا جامع ترمیتری کی حدیث میں ہے کہ اس کے رس کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو پوری دنیا میں بدبوی بدبو پیدا ہو جائے وہ کھانا پڑے گا کئی فرمایا کہ ان کا بستر بھی وہ آگ کا ہوگا کئی فرمایا اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ کئی فرمایا سورہ آخری بارے میں سورہ حمدہ میں نار اللہ الموقدہ اللہ تطلع علی الافعیدہ انہا علیہ مقصدہ فی عمد ممددہ وہ اللہ کی بھرکائی ہوئی آگ ہے اس کو دنیا کی آگ میں قیاس نہ کرو بھائی دنیا کی آگ کے جلانے کا یقین ہمیں ہوتا ہے اور کوئی جل جائے تو کتنی فکر کرتے ہیں اس کو بچانے کی کیا اتنی فکر آخرت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی ہے قرآن نے کہا سورہ تحریم کے آیت نمبر چھے میں یا ایوہ اللہذین آمنو ہو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ کتنی محنت کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں ایک حجور صدقہ کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو اتنی محنت بھی کر سکتے ہو تو کرو جہنم کی آگ سے بچنے کے اللہ کے رسول کی دعائیں تحجد کے نماز کی اس میں الفاظ آتے ہیں جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے جتنا دنیا کی آگ سے جلنے کا ڈر ہے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے جلانے کا بھی یقین عطا فرما اور اے اللہ جس طرح دنیا کی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے یقین ہے کہ وہ جلاتی ہے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما اس کے یقین عطا فرما اللہ کے رسول نے فرمایا جام ترمیزی کی روایت جس شخص کو جہنم میں کم ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی اس کو انگاروں پر مبنی جھوٹیاں پہنائی جائیں انگارے ہی کہ اس کے تسمیں بھی ہوں گے یہ کم ترین عذاب ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ یہ در آوے ہیں قرآن اور اللہ نے در آیا ہے اور اللہ کے کلام کا کوئی ذفس بھی بیکار نہیں معاد اللہ اضاف نہیں معاد ہاں اگر در پیدا ہوا اور وہ در آتا ہے تو اپنی رحمت کی خوشخبری بھی سناتا ہے اپنی جنت کی نعمتوں کو بیان بھی فرماتا ہے مثال کے طور پر اب آئیے چودویں مرحلے کی طرف اہل جنت کا بیان جا بجا قرآن میں ملے گا جہاں کہیں جہنم کے بیان ہے ذکر ہے وہاں جنت کا بیان بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پر سورہ الزخرف آیت نمبر 68 سے لے کے تہتر تک یہ چند آیات ہیں اے میری بندوں آشن پر کوئی خوف نہیں ہے نہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے یہ کون پکارے گا اللہ پکارے گا اے اللہ ہمیں اس پکار کا مستحق بننے کی توفیق دے عباد کہا نا عبادت کہا نا کتنے گھنٹے کتنے گھنٹے عبادت چوبیز اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہو جاؤ اللہ دین آمنو بھی آیا تھے کون سے بندے جو آیات پر میری ایمان لائے وَقَانُوا مُسْلِمِينَ مسلم تھے فرما بردار تھے من چاہی زندگی بسر نہیں کرتے تھے بلکہ رب چاہی زندگی بسر کرتے تھے اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنتُمْ وَأَذْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تم بھی جنت پر داخل ہو جاؤ تمہاری بیویاں بھی جنت پر داخل ہو جائیں مزے لے کر داخل ہو جاؤ اگر تو دنیا میں جوڑا نیک ہے شہر اور بیوی اللہ جمع فرما دے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج جو فیملی یہاں عارضی طور پر اکھٹی ہے اللہ اس پوری فیملی کو جنت میں بھی اکھٹا فرما دے اگر تو دونوں نیک اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا اور اگر برعکس معاملہ ہے تو اللہ بہترین جوڑا بنا دے گا داخل ہو جاؤ ان پر جو ہے وہ سونے کی رکابیاں اور پیالے پیش کیے جائیں گے وہاں موڑ آرامی آرام ہے محنت ادھر ہے ادھر آرامی آرام ہے وہاں وہ کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے اور آنکھوں کی تھنڈک بھی ہوگی اور کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داقل ہو جاؤ کہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پندرہ میں اللہ شراب کی نہر بھی عطا کرے گا اللہ خالص شہد کی نہر بھی عطا فرمائے گا اللہ خالص دودھ کی نہر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ پانی بھی ساتھ سترہ عطا فرما دے گا لیکن یہ دنیا کی شراب نہیں وہ جنت کی یہ دنیا کا دودھ نہیں وہ جنت کا یہ دنیا کا شہد نہیں وہ جنت کا اور یہ دنیا کا پانی نہیں وہ جنت کا میں یہ جملے کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بخاری شریف کی روایت کہ اللہ نے عباد رشاد فرمائی حدیث سے قدسی ہو گئی اللہ رب العزت فرمارے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان یہ دل میں خیال تک آیا اب سوچی کیا سوچیں گے بھائی تو اشارہ قرآن نے دیئے تاکہ کچھ ہمارے اندر ترغیب و تشویق کے ذریعے جذبہ پیدا ہونا محنت کرنے کا کما حق ہو ایس ایڈیز وہ کیسا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے ہم کیا تصور کر سکتے دنیا میں سوزر لینڈ کے برف پوش پہاڑ جاتے ہیں لوگ سمر ویکیشن منانے کے لیے اور چھٹیا بنانے کے لیے برج العالم دبائی میں دھائی سو تین سو دھرم اس کی فیس ہے خالی اس ہوتل کے باہر باہر اندر آنے کے لیے ایک ایک کمرے کا کرایہ آٹھ نو لاکھ روپے ایک دن کا بھی ٹھیک ہے غریب آدمی سوچ تو لے گا نا اس کو نیاگرہ فال امریکہ کے اندر بڑے لوگ جاتے ہیں جنا کچھ نہیں لیپٹاپ انٹرنیٹ پہ دیکھ تو لے گا لیکن اللہ فرما رہے ہیں یقین ہے کہ نہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال تک گئے تصور ہی نہیں کر سکتے اور جب وہ کہہ رہا ہے تو یقین کیوں نہ آئے صحیح تو وہ کچھ ہے تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مسلم کی نوایت ہے جنت میں ایک درخت ایسا ہے ایک درخت اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ ایک سوار سو برس تک بھی چلتا رہے اس کے سائے میں اور سایہ ختم نہیں ہوگا اب کیا تصور کر سکتے ہیں آخری شخص جو جنت میں جائے گا یہ کچھ وہ ہوں گے نا جو جہنم سے نکال کے ڈالے جائیں گے مسلمان جو تھے نافرمان آخری جو جائے گا اللہ کہیں گے بھئی تجھے کیا چاہیے کہ اللہ تُنہیں محفر دیا جہنم سے نکال لیا اور کیا چاہیے کہا جا جہاں دنیا میں تُو رہ کر آیا اس سے دس گناہ بڑی جنت تجھے عطا کرتا سو سکتے ہیں سوچ ہی نہیں سکتے دنیا دیکھی پوری پاکستان نہیں دیکھا ہے دنیا کی اس بات کا نام ہے جی جہاں جس دنیا میں تُو رہ کر آیا اس سے دس گناہ بڑی تجھے دیتا ہوں تو بھائیہ خود فیصلہ کیجئے اس منزل کے لئے تیاری کرنی چاہیے یا اس دنیا کی منزل کی یہ دنیا کی کہ دو فٹ نیچے چھے فٹ کے گھڑے میں جائیں گے تو کیا جائے گا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا اور بھولنا جائیے سنامی میں ڈھائی تین لاکھ گئے ان کو نہ قبر ملی نہ کفن ملا آٹھ اکتوبر کے زلزلے میں جو ہمارے مسلمان بھائی گئے نہ قبر ملی نہ جنازہ نہ کفن کا معاملہ ہوا یہ بھی نہیں جاتا پھر تو دو گس کفن بھی شاید نہ جا سکے یہ ہے چودوہ مرد اللہ ہمیں اس کا یقین اتا فرما دے آخری ایک حدیث سنا رہا ہوں مسلم شریف کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کر دیا جنت کا جہانم کا ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوگا دنیا میں بڑی عیاشی اس نے کی بڑی راحت بڑی آسانی ہے بڑا سکون دیکھا آرامی حرام لیکن تھا اللہ کا نافرمان عیاشی میں لگا رہا مست رہا اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کے جاؤ اور جہانم کا ایک غوطہ ڈپ دے کر لے آو فرشتہ لے آئے گا اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی سکون دیکھا کوئی راحت دیکھی کوئی آسانی دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کوئی آسانی نہیں دیکھی کوئی سکون نہیں دیکھا کوئی راحت کبھی نہیں دیکھی یہ ایک غوطہ دیا جہانم میں تو دنیا کی ساری لذتوں کو انسان دھونے گا ساویہ یاشیہ بھول جائے ایک دوسرا پیش ہوگا اللہ کا مومن بندہ فرما بردار تقوی اختیار کرنے والا آخرت کی منزل کو سامنے رکھ زندگی بسر کرنے والا لیکن دنیا میں تنگ دست مسائب پریشانیاں مشکلات آتی ہیں اللہ کے راستے میں اس سے گزر کر آیا ہوگا اللہ فرشتے سے کہیں گے جاؤ اسے لے کر اور جنت میں غوطہ دے کر بس لے کر آجاؤ پریشتہ لے آئے گا اب اللہ پوچھیں گے اس بندے سے تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کوئی مسیبت آئی کبھی کوئی آجمائش آئی کوئی پریشانی آئی کوئی مسئلہ ہوا کبھی اے اللہ تیری ذات کی خسم کوئی تکلیف نہیں دیکھ کوئی مسئبت نہیں دیکھ کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی مسئلہ ہی کبھی نہیں ہو یہ ہے جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو ہمارے سامنے لگ کر موازے کر دیا کہ اس عارضی فانی چندروزہ کی فکر نہ کرو وہ اصل دائمی ہمیشہ کی فکر کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہی کے ہیں اسی کی طرف سے آئے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ سفر ہمارا جاری ہے مہدت ابھی باقی ہے نہ جانے کب وقت آ جائے اور یہ آنکھیں بند ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اس اصل منزل کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیئی